دوستہ ہم سالوں سے پرم پرک کھیتی کرتے آ رہے ہیں گے ہوں دھان باجرہ مکہ آلو یہ سم بہت سالوں سے کھڑتے آ رہے ہیں اور کتنا منافع ایک کسان کو ہوتا ہے یہ سب کرنے سے آپ پھلی بات یانتے ہیں تو آج میں لے کر آیا ہوں سنترے کی کھیتی لیکن سنترہ ایک ایسا فل ہے جس میں ہوتا ہے ویٹامن سی اور اگر آپ ڈیلی ایک سنترہ یا دو سنترہ کھاتے ہیں تو آپ کم سے کم بیمار پڑیں گے تو سنترے کی کھیتی کریے پڑے اسے اتلائیے خود بھی کھائیے اور بزنس بھی کریے تو اس میں جو سب سے آدھا استعمال ہونے والی جو ویرائیٹی ہے اس کا نام ہے ناک پوری ویرائیٹی یہ کسان لوگ بہت پسند کرتے ہیں جتنے بھی باگیچے آپ لگے ہوئے ہیں سنترے کے all over india میں اس میں جاتر جو ویرائیٹی ہے وہ ہے ناک پوری ویرائیٹی اب میں بتا دیتا ہوں کہ اس کا ایک پودہ آپ کو کتنے کا پڑے گا تقریباً آپ کو یہ پچیس روپے کا پودہ مل جائے گا ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ مہگا ملے آپ کو یا پھر آپ کو سستہ بھی مل سکتا ہے پودے کو لگانے کا جو ڈسٹینس ہے وہ کتنا ہونا چاہیے یہ بہت دھیان رکھنے والی بات ہے سولہ بھائی سولہ کی دوری پر آپ کو یہ پودے لگانے ہیں جسے کہ پودے کی گروت پر کوئی فرق نہ پڑے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے ہارویسٹنگ کا جو پیریڈ ہے وہ کتنا ہے جس دن آپ پودے لگائیں گے اس کے چار سال کے اندر ہی پروٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ پروڈکشن لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں خات کی دوستو اگر آپ گوبر کی خات لگاتے تھے تو اس سے اچھا کچھ نہیں ہے گوبر کی خات سب سے اچھے ہوتی ہے لگانے کو تو لوگ بیوریا ڈی اے پی یہ سب لگاتے ہیں لیکن آپ گوبر کی خات یہ لگائیں یہ آپ لوگوں کے لئے بہتر ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ ایک اکڑ میں آپ کتنے پودے اس کے لگا سکتے ہیں آپ ایک اکڑ میں اس کے چار سو پودے تک لگا سکتے ہیں اور ایک پودہ آپ کو دو ہزار روپے تک انکم دے سکتا ہے تو چار سو پودوں سے آپ کتنا لیں گے آپ خود کیلکلیٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر ہی جانکری آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور مجھے بتائیں نیچے ڈسکرپسن میں میں نمبر دے دوں گا جس سے آپ کونٹیکٹ کر کے بات کر سکتے ہیں ساری جانکری لے سکتے ہیں ایک اور طریقے سے آپ پتا کر سکتے ہیں آپ گوگل میں جائیں وہاں انڈیا مارٹ ٹائپ کریں انڈیا مارٹ یہ ویب سیٹ کھلنے پر آپ وہاں پر دیکھیں گے کئی ساری کمپنیز وہاں ایویلیبل ہیں جیسے سبسکر آپ کو اورنچ بزنس یا اورنچ فارمیں کرنی ہے تو آپ انڈیا مارٹ ویب سیٹ میں آپ ٹائپ کر سکتے ہیں جیسے آپ ٹائپ کریں گے آپ کو کمپنیز کی لسٹ آپ کے سامنے ہوگی جس میں ان کا فون نمبر اور ایڈریس دے رکھا ہوگا تیسرا طریقہ ہے کہ آپ جس ڈسٹرک میں رہ رہے ہیں وہاں پر آپ ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ میں جا کر بھی پوری جانکاری لے سکتے ہیں یعنی کہ رسی ویباغ میں جا کر بھی آپ پوری جانکاری لے سکتے ہیں دوستو میں پھر کہوں گا کہ آپ بھارم پر کھیتی کو کم سے کم کریں اور نئی کھیتی اپنائیں پائدہ اسی میں ہے کافی سارے کسان بھائی کر بھی رہے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی تکلی دھنیواد